بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر ویورز امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو کے تم نیل سے آپ کو اس چیز کا آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ جو انفرمیشن آپ کے ساتھ ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ کینیڈا میں جو سکاری نوکرییں ہیں دوزار چوبیس میں وہ کونسی ہیں اور ان کی جو ایک سیلری سٹرکچر ہوتا ہے جو ان کی تنخواہوں کا نظام ہے وہ کیا ہے یہ میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر شیئر کروں گا ویڈیو شیئر کرنے سے پہلے جو امپورٹن چیز ہے وہ میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر لوں کہ اس وقت کینیڈا میں اگر ہم ایک ایبریج سیلری کی بات کریں تو یہ تقریباً سال کی پچاس ہزار کینیڈین ڈالرز بنتی ہے اب جو جابز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ صرف آپ کی انفرمیشن کے لیے ہے اس میں ایک اپروکسیمیٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو زیادہ تر چیزیں جو ہیں یا زیادہ تر جو انفرمیشن ہے وہ آپ کو اس میں ان کی جو ٹائپس آف جابز ہوں گی اور جو ان کی سیلریز ہوتی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ انفرمیشن اس میں شیئر کروں گا اس میں آپ کے ساتھ سب سے پہلے جو ٹرانسپورٹیشن سیکٹر کی جابز ہیں کنیڈین گورنمنٹ کے ساتھ اس کے اندر آپ کے ساتھ میں جو چیزیں شیئر کرتا ہوں اس میں سیکیورٹی ہے جو اس میں ٹرینز ہیں بسز ہیں میٹروز ائر پلینز وغیرہ ایکسٹرہ وہاں پر جو ٹرانسپورٹیشن کا نظام ہے وہ خاصہ مربوط نظام ہے اور اس سارے نظام کو چلانے کے لیے ان میں ٹرینز بھی شامل ہیں بسز ہیں میٹروز ہیں ائر پلینز وغیرہ اب وہاں پر یعنی یہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں یا یہ جو آپ کہہ لیں کہ سیکٹر جو ہے اس سیکٹر کے اندر کون سی جابز ہوتی ہیں اب وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس کے اندر اگر ہم بات کریں ائر کرافٹ ری فیولر کی یہ پہلی جاب جو اس وقت آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ ائر کرافٹ ری فیولر جو ہوتا ہے یہ بنیادی طور پر جو ہوائی اڈے ہوتے ہیں وہاں پہ جہاز جو ہیں ان کے اندر فیول جو ہے ان کے اندر جو ری فیل کرتے ہیں اس فیول کو ان کو ری فیولرز کہتے ہیں اور یہاں پر جو اس کی ایک میں آپ کے ساتھ امپورٹن چیز یہ شیئر کروں کہ اس جاب کے لیے وہ لوگ جو جسمانی طور پہ بڑے فٹ ہوتے ہیں کیونکہ مختلف ویدر کنڈیشنز ہوتی ہیں جس کے اندر انہوں نے ہوای اڈوں کے اوپر جو جہاز ہیں ان کو ری فیول کرنا ہوتا ہے اس کی جو سیلری ہے وہ تقریباً آپ کی سٹارٹنگ سیلری جو ہے وہ چھتیس ہزار کینیڈین ڈالر سے لے کے تقریباً چیلیس ہزار آٹھ سو کینیڈین ڈالر کے درمیان میں آہ رینج کرتی ہے میں یہاں پر آپ سے آہ ایک امپورٹن چیز یہ ذکر کرتا چلوں کہ آہ یہ چیز آپ کمپیئر اس طرح کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ آہ ایک سنگل آہ شخص جو ہے آہ ایک فرد کی اس وقت آہ کینیڈا میں جو لیونگ کاؤسٹ ہے وہ کتنی ہوگی تو اس میں آہ اگر ہم بات کریں کہ ایک ہم ون بیڈروم کے کچھ لوگ وہاں پہ جو ہوتے ہیں اپارٹمنٹ شیئر بھی کر لیتے ہیں آہ لیکن آہ ڈیپینڈ کرتا ہے کچھ کبھی وہاں پہ دو یا تین لوگ جو ہیں وہ بھی کوئی اپارٹمنٹ شیئر کر لیتے ہیں لیکن اگر ہم بات کریں ایک آہ اپارٹمنٹ کے حوالے سے ایک سنگل آہ شخص کے لیے تو یہ تقریباً آہ آٹھ سو سے بارہ سو کینیڈین ڈالرز کا جو ہے آہ وہ آپ کو اس کا رنٹ جو ہے وہ ایک مہینے کا مطلب کاؤسٹ کرے گا اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ اس میں اپنے کھانے پینے کا بغیرہ یا یہ جو اخراجات ہیں اگر آپ اس میں وہ بھی شامل کرتے ہیں آہ تو وہ بھی تقریباً آپ کے مطلب آٹھ سو سے ہزار آہ کینیڈین ڈالرز جو ہیں آہ وہ اس میں آ جاتے ہیں تو مل کے یہ تقریباً میں آپ کو ایک اندازے کے مطابق یہ چیز بتا سکتا ہوں آہ کہ تقریباً کوئی آہ پچیس سو کینیڈین ڈالرز جو ہے یا اٹھائی سو بچیس سو اٹھائی سو کینیڈین ڈالرز جو ہے اس کے اندر ایک سنگل آہ جو ہے پر منت میں جو آپ کو آپ کا ایکسپینس بتا رہا ہوں وہ ہے تو آپ وہاں سے یہ کلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ اگر ائرکرافٹ ریفیولر جو ہے آہ وہ چھتیس ہزار آہ اس کے سالانہ یہ جو سیلری ہے یہ سالانہ سیلری ہے چھتیس ہزار تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تقریباً آہ مہینے کی تین ہزار ڈالرز کی سیلری بنتی ہے اور مہینے کا تین ہزار سیلری کا مطلب ہے کہ اس میں سے اگر آپ کے آہ میں آہ آپ کہیں کہ بائی سو سے پچیس سو ڈالرز جو اگر آپ اس میں یہ سمجھیں تو آہ تقریباً آہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر مہینے تقریباً آہ کوئی آٹھ سو ڈالر آپ کی سیونگ ہو سکتی ہے اس میں آہ یہ صرف آپ کو ایک اپروکسیمیٹ فگرز بتا رہا ہوں مزاری بات ہے آہ کینیڈا کے آہ بہت سارے پروینسز ہیں بہت سارے شہر ہیں تو آہ ہر شہر میں آہ ان کے جو پروینسز ہیں وہاں پہ آہ ویدر کنڈیشنز بھی فرق ہوتی ہیں سیلری سٹریکچر جو ہے وہ بھی ویری کرتا ہے تو آہ یہ چیز ہے لیکن آپ کو صرف ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ وہاں پر آہ اس کی کتنی ایک سیلری ہوتی ہے بس بس ڈرائیور جو ہے یہ آہ اب میں یہ بات کر رہا ہوں بس ڈرائیور جو کہ آبیسلی وہاں پہ آہ سرکاری ڈبارٹمنٹس جو ہیں میں ان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ وہاں پہ جو سرکار ہے ان کے جو بس آہ ڈرائیورز وغیرہ ہیں جو دونے آہ بسنجرز کو جو ہے وہ ایک آہ شیڈیول کے مطابق جو ہے وہ ان کو پیک اپ کرنا ہے اور آہ ان ساروں چیز کو ہینڈل کرنا ہے آہ تو ان کی جو سیلری ہے وہ سال کی تقریبا آہ انتالیس ہزار آٹھ سو یا چالیس ہزار آہ کہہ سکتے ہیں کہ چالیس ہزار ڈالر جو ہے وہ سلانہ ان کی آہ ہوتی ہے آہ اسی طرح جو گم پہ آہ جو سطح آہ دفاتری ہیں سرکاری جو ان کے جو ڈپارٹمنٹ ہیں آہ وہاں پہ جو ڈرائیورز وغیرہ ہوتے ہیں آہ ان کی جو سیلری ہے آہ وہ تقریباً آہ تیس ہزار ڈالر سالانہ جو ہے وہ ہوتی ہے اچھا میں نے چونکہ آپ کو اس ویڈیو کے شروع میں ہی بتا لیا تھا کہ آہ اس کے اندر جو ہے آہ ایک مہانہ جو ایکسپینس ہے سنگل پرسن کا کتنا ہو سکتا ہے تو آپ وہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کو جو پرت مند سیونگ ہے وہ کتنی آ رہی ہوگی آہ اس ویڈیو میں میں آہ کوشش کر رہا ہوں کہ زیادہ انفرمیشن جو آپ کے ساتھ شیئر کروں آہ ویڈیو اگر تھوڑی سی لمبی ہو جائے تو آپ مطلب اس کے ساتھ تھوڑا سا کیریان کر لیجئے گا آہ اس کے اندر جو ٹراک ٹرائیورز ہیں میری پوری کوشش ابھی اس وقت چاہیے ہے کہ میں آہ کم سے کم وقت میں جو ہے زیادہ انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں آہ اس کی جو ڈیٹیلز ہوں گی کوشش کروں گا کہ میں اپنے وٹس ایپ چینل میرا اس میں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میرا وٹس ایپ چینل ہے یہ ساری انفرمیشن آپ کو میرے وٹس ایپ چینل پہ بھی مل جائے گی میں ڈیٹیلز اس میں ماں منشن کر دوں گا آہ ٹرک ٹرائیورز جو ہیں وہاں پر ان کی جو آہ سیلری ہے آہ وہ تقریباً پچاس ہزار آپ کہہ سکتے ہیں کہ سالانہ آہ ان کی آہ کینیڈین ڈالرز کے مطابق جو ہے یہ پچاس ہزار آہ ڈالر سالانہ ان کی سیلری ہوتی ہے آہ اس کے بعد کچھ مشین آپریٹرز ہیں آہ جس میں ہیوی مشینری آپ کو پتا ہے آہ کرینز وغیرہ اس طرح کی چیزیں بلڈوزر ڈم ٹرکس وغیرہ اس طرح کی آ جاتے ہیں تو ان کی بھی سیلری جو ہے وہ تقریباً سالانہ پچاس ہزار ڈالر کے قریب ہوتی ہے اس کے بعد جو ایکسکرویٹر آپریٹرز ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جو چیزیں آہ یہ کھدائی کے دوران جو مشینری استعمال ہوتی ہے آہ ان کی سیلری تقریباً چار پانچ ہزار ڈالر زیادہ ہوتی ہے یعنی کہ وہ تقریباً چون آہ ہزار ڈالر جو ہے سالانہ ان کی آہ سیلری ہے اسی طرح جو فارمنگ وہیکلز ہیں وہاں پہ جو ذریعی مشینری ہوتی ہے وہ تقریباً سنتالیس اٹھالیس ہزار ڈالر سلانہ یعنی سنتالیس اٹھالیس ہزار سلانہ سے آپ یہ نسال لے سکتے ہیں کہ چار ہزار ڈالر جو ہے وہ مہانہ ان کی سیلری بنتی ہے تو چار ہزار میں سے آپ اگر پچیس سو نکال دیں آہ تو تقریباً آہ پندرہ سو ڈالر ہر مہینے جو ہے وہ کوئی سیونگ کر سکتا ہے یہ کینیڈین ڈالرز کی بات کر رہا ہوں آپ جس ملک سے بھی تعلق رکھتے ہیں آپ اپنے ایکسچینج ریٹ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے وہاں پہ ایکسچینج ریٹ کتنا ہے اور آپ کو لوکل کرنسی جو ہے وہ آہ کتنی پڑھے گی اسی طرح ٹرین ڈرائیورز ہوتے ہیں جو اس وقت اب سکرین پہ دیکھ رہے ہیں ان کی سیلری جو ہے وہ تقریباً چالی زار ڈالر سلانہ ہوتی ہے آہ اسی طرح آہ اسی ٹرانسپورٹیشن سیکٹر کے بعد جو ہیل سیکٹر کی جابز ہیں کینیڈا کی اندر آہ اس میں سب سے پہلے نرسز جو اس وقت اب سکرین پہ دیکھ رہے ہیں ان کی جو سلانہ سیلری ہے وہ تقریباً اڑ سٹھ ہزار ڈالر سلانہ ہوتی ہے آہ بڑی ایک لیوکریٹیف سیلری ہے اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پہ آہ جو ساؤتھ ایشیا کے ممالک ہیں وہاں پہ جو ہیلس آہ کے سیکٹر کے ساتھ لوگ آہ انوالڈ ہیں آہ اس میں جو نرسز ہوتی ہیں وہ فی میل نرسز ہوں یا میل نرسز ہوں آہ آہ تو ان کی سیلریز جو ہیں وہ کوئی بہت زیادہ لکریٹیف اس طرح نہیں ہوتی آہ لیکن اگر آپ اس کو کینڈا کے حوالے سے دیکھیں تو اٹھ سٹھ ہزار ڈالر جو ہے آہ بڑی ایک ہنڈسم اماؤنٹ بنتی ہے اور یہ تقریباً اگر آپ اس میں جو پر آر ان کا ریٹ ہوتا ہے وہ تھرٹی فائیو ڈالرز ہوتا ہے آہ پر آر سے مراجی ہوتی ہے کہ آہ اگر کوئی آرلی بیس کی اوپر کہیں پہ کسی نے جوائن آہ کیا ہوا ہے تو وہ اس کو پر آر تھرٹی فائیو ڈالرز جو ہے وہ اس کو پے کرتے ہیں آہ اس میں آہ جو آہ ڈاکٹرز ہیں آہ ان کی جو سیلری ہے وہ رینج کرتی ہے تقریباً آہ ترہی ہزار ڈالر سے لے کے آہ سوچار لاکھ ڈالر سالانہ تک تو آہ یہ وہاں پہ ان کی ڈاکٹرز کی سیلری ہے جو میں آپ کے ساتھ اس وقت سکرین کے اوپر میں شیئر کر رہا ہوں آہ وہاں پہ جو سرجنز ہیں اس کے اندر ویسکلر ہیں ڈینٹل ہیں ڈینٹل ہیں نیورولوجیکل ہیں آہ یہ جو اس طرح کے سرجنز ہیں پروفیشن میں جو کینیڈا کے اندر سرکاری جو ان کے ہسپتالوں کے ساتھ جو آہ جابز مطلب جو کر رہے ہیں تو ان کی ایک سال کی جو سیلری ہے ایوریج سیلری جو ہے ایک سال کی آہ وہ تقریباً چار لاکھ ستاسی ہزار ڈالر جو ہے ان کی ایک سال کی سیلری بنتی ہے آہ اسی طرح سائیکولوجسٹ ہوتے ہیں آپ کو آہ معلوم ہے کہ مینڈل ہیلتھ میں ان کا ایک بڑا بنیادی کردار ہوتا ہے سائیکولوجسٹ کا آہ وہ وہاں پہ پرائیویٹ پریکٹس بھی کر سکتے ہیں اور وہاں پہ سرکاری نکری بھی کر سکتے ہیں ان کی جو سیلری ہوتی ہے وہاں پہ سائیکولوجسٹ کی وہ تقریباً سال کی اسی ہزار ڈالر آہ سالانہ سیلری ہوتی ہے اسی طرح آہ اسی میں اگرے چلیں تو میڈیا انڈ کمیونکیشن کی جو جابز ہیں کینیڈین گورنمنٹ کے ساتھ آہ اس میں ڈیفرنٹ آہ رولز ہیں جیسے میڈیا انیلسٹ ہیں آہ میڈیا انیلسٹ ہیں مراد جنہوں نے آہ برینڈ مارکٹنگ کر لی ہیں سوشل میڈیا کو دیکھنا ہے ڈیٹا کو انیلائز کرنا ہے اس طرح کی ساری چیزیں جو کرتے ہیں آہ تو ان کا جو پر آر جو سیلری ہے وہ تقریباً آہ تئیس ڈالر سے لے کے چھبیس ڈالر پر آر ان کی آہ جو ہے وہ سیلری ہوتی ہے مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مناسب سیلری ہے آہ انفرمیشن کانڈینیٹر جو ہوتے ہیں وہاں پہ جنہوں نے کانٹینٹ بنانا ہے مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر جو ہے وہ آہ میڈیا اوٹلیٹس کے ساتھ کام کرنا ہے اور یہ ساری جو میڈیا ہوس کی سٹریٹیجی بغیرہ کر دی ہیں تو ان کی سیلری جو ہے وہ تقریباً تیتیس سے اٹھتیس ڈالر آہ پر آر ہوتی ہے وہاں پہ آہ پھر ڈیجیٹل کمیونکیشن آفیسرز ہوتی ہیں جنہوں نے کمیونکیشنز کو دیکھنا ہے مارکٹنگ کیمپینز کو دیکھنا ہے آہ یہ ساری ذمہ داری ہیں جو انہوں نے اپنی نبانی ہیں تو ان کی سالانہ سیلری جو ہے وہ تقریباً آہ ستا سٹھ ہزار ڈالر سے لے کے بہتر ہزار ڈالر سلانہ آہ بتر ہزار کا مطلب ہے کہ مہینے کا ان کو کوئی چھ ہزار ڈالر جو ہے وہ آہ ملتا ہے اسی طرح آہ جو نیوز انکر ہوتے ہیں وہاں پہ آہ براڈکاسٹنگ وغیرہ جنہوں نے کرنی ہے انٹرویوز کرنے ہیں آہ لوگوں کے ساتھ انٹرومیشن کو آہ کلیکٹ کرنا ہے تو وہ ستر ہزار ڈالر جو ہے ان کی سرانہ آہ سیلری جو ہے وہ آہ ہوتی ہے جو اس وقت آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں براڈکاسٹ ٹیکنیشنز جو ہیں آہ وہ تقریباً ساٹھ ہزار ڈالر سلانہ ان کی سیلری ہوتی ہے آہ اسی طرح جو نیوز کارسپرننٹس ہوتے ہیں وہ تقریباً چوتالیس ہزار ڈالر سلانہ ہیں اسی طرح جو ڈاکومنٹری فلمیکرز ہوتے ہیں آہ وہ چونکہ ذرا تھوڑا سا ذرا ایک آہ کام میں تھوڑی آہ دکت آپ کو بتا ہے کہ سٹوری ٹیلنگ یا جرنلسٹک سکیلز ہوتی ہیں اس کے اندر تو ان کی جو سلانہ سیلری ہے وہ تقریباً دو لاکھ انتالیس ہزار ڈالر سلانہ ہوتی ہے جو ڈاکومنٹری فلمیکنگ کرتے ہیں وہاں پہ آہ اس کے بعد جو چیز آپ کے ساتھ میں سکرین پہ شیئر کر رہا ہوں یہ بینکنگ سیکٹر سے ریلیٹڈ ہے اکاؤنٹ مینجرز جو ہوتے ہیں آہ یہ اکاؤنٹ مینجر وہ ہوتے ہیں جو مارکٹنگ فائننس سیلز وغیرہ آپ نے جو آہ پلائنٹ ریلیشنشپس وغیرہ کو دیکھتے ہیں وہ تقریباً سال کے پچتر ہزار ڈالر سلانہ ان کی سیلری ہوتی ہے یہ جو ڈالرز ہیں اس وقت میں آپ کو ایک دفعہ پھر بتا دوں یہ میں کینیڈین ڈالرز کی بات کر رہا ہوں آہ یو ایس ڈالر میں اور کینیڈین ڈالر کے ریٹ میں آہ ڈیفرنس ہے اس لیے آپ اس چیز کو ملوزے خاطر رکھیے کا اکاؤنٹنٹ کی جو جابز ہیں آہ وہاں پہ وہ تقریباً آہ ترپن ہزار ڈالر سلانہ ان کی سیلری ہوتی ہے آہ اسی طرح جو بزنس ایویلپنڈ مینجر ہیں وہ انتر ہزار ڈالر سلانہ ہے پھر فائننشل انیلسٹ ہیں جن کی تقریباً پینسٹ ہزار ڈالر سلانہ ان کی سیلری ہوتی ہے پھر کمپلائنس آفیسرز ہوتے ہیں آہ جنہوں نے لیگل ریکوائرمنٹس وغیرہ کو دیکھنا ہوتا ہے اور بینکس وغیرہ کی اندر آہ ان کی جو ہے آہ ختمات جو ہیں ان کی جو سیلری تقریباً بہتر زار ڈالر سلانہ آہ ہوتی ہے پھر اس کے بعد کچھ کینیڈین منسٹریز ہیں آہ ان کے اندر جو جابز ہیں اس میں آہ اگر آپ دیکھیں جو جو پروسپیکٹ کینڈیڈیٹس ہیں ان کی مطلب جیسے وہ روگل اپنی کمیونٹی کو انگیجمنٹ وغیرہ کرنا اور آہ کیمپس منسٹری اسو سیٹس وغیرہ جو ہوتے ہیں وہاں پہ وہ تقریباً ان سٹھ ہزار یا ساٹھ ہزار آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈالر سلانہ ان کی آہ چیلری ہوتی ہے یہ انفرمیشن کلیکشن جو ہے یہ آپ کے لیے آہ مطلب بہت وقت لگا کے آہ کی جاتی ہے اس میں آہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کو یوسفل انفرمیشن جو ہے وہ کم سے کم وقت میں میں آپ کے ساتھ آہ شیئر کر سکوں پھر آہ لاؤ انفورسمنٹ جو ایجنسیز ہیں جیسے وہاں پہ آہ پولیس آفیسر جو ہے آہ اس کی سال کی تقریباً اٹھاسی ہزار ڈالر سلانہ آہ اس کی آہ سیلری ہوتی ہے آہ اسی طرح اس میں جو جوب روز ہوتے ہیں اس میں پبلک پولیسی انیلیسٹ ہیں جنہوں نے آہ لیجسلیشن وغیرہ کی آہ کو ایویویشن کرنا یا گورنمنٹ کی جو پولیسی امپلیمنٹیشن وغیرہ ہے ان کی سیلری جو ہے وہ تقریباً انہتر ہزار چھے سو پینتیس ڈالر سلانہ ہے وہاں پہ آہ اس کے بعد کچھ فائر فائٹنگ جابز جو فائر برگیڈ سے ریلیٹڈ آہ لوگ ہیں آہ وہاں پہ جو ایمرجنسی وغیرہ کو ہینڈل کرنا فرن وغیرہ اس طرح کی جو ہوتی ہیں تو وہاں پہ جو ان کی سیلری ہے وہ تقریباً آہ اناسی ہزار یا اسی ہزار ڈالر آپ کہہ سکتے ہیں کہ سلانہ ان کی آہ سیلری ہے پھر کچھ لیگل کیریئرز کی بات کر لیتے ہیں آہ لیگل کیریئرز میں جو آہ اٹرنی اٹ لو آہ جس کو آپ ایڈوکیٹ کہیں یا بیریسٹر کہیں جو ٹرائل لائر ہوتا ہے وہاں پہ آہ وہ تقریباً ستاون ہزار ڈالر سلانہ اس کی آہ سیلری ہے اسی طرح جو پیٹنٹ اٹرنیز ہوتی ہیں جنہیں ٹریڈ مارکس پیٹنٹس فائل اپلیکیشنز وغیرہ کا کام کرنا ہے آہ ان کی تقریباً اٹھاون ہزار چھ سو اسی ڈالر سلانہ آہ ان کی آہ سیلری ہوتی ہے وہاں پہ آہ اس کے بعد جو ٹیلی کمینیکشن کیریئرز ہیں آہ وہاں پہ جو کسٹمر پروجیکٹ مینیجرز وغیرہ ہیں آہ وہ تقریباً اٹھاون ہزار چھ سو اسی ڈالر کے قریب سلانہ ان کی آہ سیلری ہوتی ہے اور پھر جو آپٹیکل ٹرانسپورٹ پلاننگ ایکسپرٹس وغیرہ ہیں آہ وہ تقریباً چوہتر ہزار پانسو چوہتر آہ ڈالر سلانہ ان کی آہ سیلری ہے آہ اس کے اندر آہ میں نے کوشش کی ہے ویڈیو کے اندر کے آہ آپ کے ساتھ کچھ جیوسر کا انفرمیشن جو ہے وہ کم سے کم وقت کے اندر جو ہے میں اس میں آہ مکمل کر سکوں آہ اس آہ ویڈیو کے جو آپ آہ آپ آہ کومنٹ سیکشن ہے اس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی آہ جو میں نے آپ کے ساتھ انفرمیشن شیئر کی ہے اس کو آپ آہ انٹرنیٹ سے ایک دفعہ ری کنفرم اور ری ایشور بھی کر لیجئے گا آہ میں نے اپنی طرف سے یہ کوشش کی ہے کہ جو فگر آپ کے ساتھ سیلری کی شیئر کی ہیں آہ وہ آہ قریب ترین ہوں ان فگر سے جو اس وقت وہاں پہ کانیڈا میں سیلری جو ہیں وہ پے ہوتی ہیں آہ اپنی رائے کا اظہار ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ویڈیو پسند رہے تو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اس کے اندر اپنا اپنے کے دلما کا اور اپنے سینل کے خیال رکھے گا تینکیو ویری مچ اللہ حافظ